آج بیف کھانا ایک جرم بند کر رہ گیا ہے جبکہ ہندوستان کی تاریخ میں بیف کا اہم مقام رہا ہے اس سسلے میں بینگلورو کے ڈاکٹر منہور پرسات نے ایک کتاب بھی لکھی ہے کتاب پتن قید اور تاریفوں کا سنسلہ بھی شروع ہو چکا ہے پیش بینگلورو سے شاہد قاضے کی یہ ریپورٹ بیف زمان قدیم نے ہندوستان کے بادشاہوں کی پہلی پسند ہوا کر دی تھی اسے کھانا شاہی گھرانوں کی تہذیب اور شان مانا جاتا تھا چاہے وہ بادشاہ کسی بھی مذہب کا کیوں نہ ہو بیف کا مطلب گائے کا گوشت نہیں ہے بلکہ بیف میں بیل، بھینس وغیرہ پہ شامد ہے لیکن آج اسے کھانا غلط سمجھا جاتا ہے کچھ ریاستوں میں تو اسے کھانا جرم ہے بیف کی تاریخ اور اس کی حقیقت کو سامنے لانے کے لیے بینگلورو کے ڈاکٹر منوہر پرسات نے ریسائپس ان ریزسٹنس کے نام سے ایک کتاب برتب کی ہے اس کتاب میں بیف کی اہمیت اور بیف کے پکوانوں کے ساتھ ساتھ ملک کے معروف سکولر رام پنیانی کے علاوہ تین اہم قلم کاروں کے مضامین شامل ہیں اس کتاب میں بیف کے فوائد اور اس پر پابندی لگائی جانے سے ہونے والے نقصانات کو بھی بتایا گیا ہے ڈاکٹر منوہر پرسات کہتے ہیں کہ بیف پر پابندی لگانے سے دلیت، خریشن اور مسلمانوں کی معاش پر فرق پڑے گا اور ان کی تہذیب پر اس کا اثر بھی پڑ سکتا ہے اس لیے کسی کو کسی کے رضا پر پابندی لگانا مناسب نہیں ہے گائی کے نام پر ملک میں سیاست کی جاتی رہی ہے ہندوستان بیف ایکسپورٹ کرنے والا دوسرا پڑا ملک ہے اور بیف ایکسپورٹ کرنے والوں میں زیادہ تر سبزی خور شامل ہے ہندوستان میں برادران وطن کے مذہبی جذبات کی قدر کرتے ہوئے گائی کو زبان نہیں کیا جاتا لیکن بیف پر پابندی سے ایک بڑے طبقے کو ضرور نقصان پہنچے گا اور وہ طبقہ اپنے حق کے لیے آواز ضرور اٹھاتا رہے گا ای ٹی وی نیوز کے لیے بینگلورو سے شاہد قاضی کی ریپورٹ موسیقی